بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے سبق نبر چون میں بابو زکاة الخیل اس کے آخر میں کچھ متفرق مسائل امام قدور رحمہ اللہ نے بیان فرمائے ہیں کیونکہ مویشیوں کی زکاة سے متعلق احکامات چر رہے تھے تو آخر میں انہی سے متعلق کچھ متفرق مسائل بیان کر دیئے تو وہ ایک ساتھ چونکہ جمع تھے تو ہم نے ان کو ایک باب کے اندر ایک سبق کے اندر ہم نے بھی جمع کر دیا ہے تو آج ہم پڑھیں گے جو مال مویشی ہوتے ہیں بھیڑ بکریاں اور اسی طریقے سے گائے بہنس ان کے بچے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ پھر یہ دوسرے جو گوڑے کے بچے اس طریقے سے جتنے بھی مال مویشیوں کے بچے ہیں تو ان کے اندر زکاة کا کیا حکم ہوگا تو وہ آج ہم بیان کریں گے یعنی یہ اکیلے ہوں اگر یہ بڑوں کے ساتھ تابع ہوں گے تو پھر تو ان کے تابع ہو کر ان کے اوپر جو زکاة آئے گی تو وہ اسی طریقے سے گنتی میں شمار ہوں گے جس طریقے سے وہ بڑوں کو شمار کیا جاتا ہے یعنی اکیلے ہیں اور وہ زکاة کی نساب کو پہنچ رہے ہیں تو کیا ان کے اوپر زکاة آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس حوالے سے یہ وات جل رہی ہے اس کے علاوہ کچھ متفرق بھی اخکامات ہوں گے کہ زکاة جو مویشیوں کی لینی ہے تو اس میں سائمہ کے سے کہتے ہیں علوفہ کے سے کہتے ہیں مختلف قسم کے اس طرح کے کچھ مسائل ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں چلتے ہیں صرف سے پہلے اپنی عبارت کی طرف عبارت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ان دماغ مسائل کو ہم ڈسکس کرتے ہیں عبارت ہے وليس في الفصلان والحملان والعجاجی لزکاة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهم الله الا ان يكون معاها كبار وقال ابو يوسف رحمه الله تجب فيها واحدة منها ومن وجب عليه مسن فلم يوجد اخذ المصدق اعلى منها ورد الفضل او اخذ دونها واخذ الفضل ويجوز دفع القیم في الزکاة وليس في العوامل والحوامل بل علوفة زکاة ولا يأخذ المصدق خیار المال ولا رذالته ولا رذالته ببرسکتهم ويأخذ البسط ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول من جنسه ضمه الى ماله وزكاف به والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول فان علفها نصف الحول او اكثر فلا سكاد فيها والزكاة عند ابي حنيفة وابي يوسف في النصاب دون العف وقال محمد وزفر رحمهم الله تجب فيهما واذا هلك المال بعد وجوب الزكاة ساقطت وَإِن قَدَّمَ الزكاةَ عَلَى الْخَوْلِ وَهُوَ مَالِكٌ لِّلْنِصَابِ جازہ اب عبارت کی تشریح ملاحظہ فرمائیں وَلَيْسَ فِي الْفُسْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيلِ حمل کی جمعہ ہے اس کو کہتے ہیں بیڑ بکریوں کے جو بچے ہوتے ہیں بلکل چھوٹے بچے جو ابھی جنگاہ سال پورا نہیں ہوا چند مہینوں کے والا عجاجیل یہ جول کی جمعہ ہے اور اس کو کہتے ہیں گائے کا جو بچرا ہوتا ہے چھوٹا جو ابھی تک سال کا بھی پورا نہیں ہوا تو ان کے اندر کیا زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی اس میں گوڑوں کے جو بچے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ گوڑوں کا جو اختلافی مسئلہ تھا وہ ہم نے پچھلے سبق کے اندر بیان کر دیا اس میں یہ کہ زیرے کے سال کا پورا ہونا تو برحال اس پہ بھی ضروری ہے یہاں پہ بھی ہم سا ایک سوال کا جواب دیں گے لیکن یہ کہ گوڑوں سے متعلق جو بات تھی وہ ساری مکمل ہو چکی ہے اس کے تابع ہو کر پھر اس کے ساتھ ہوں گے لیکن یہ کہ اکیلے گوڑے کے جو بچہ ہے اس کے اندر بھی زکاة نہیں ہے تو یہاں پہ ترفین رحمہ اللہ کے نزدیک اس معلوم وعشیوں کے جو بچے ہیں فصلان یعنی انٹنی کا بچہ حملان یعنی بیڑ بکریوں کا بچہ اور عجاجیل یعنی وہ بچے جو گائے کے بچے ہیں تو ان کے اندر زکاة نہیں ہے ترفین رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ ان یکونا معاہا کبار اللہ یہ کہ ان کے ساتھ بڑے جانور بھی ہوں تو ان کے تابع ہو کر یہ بھی پھر گنتی میں شمار ہوں گے وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اکیلا یہ قول ہے کہ تجبو فیہا واحد تم منہا کہ واجب ہوگی زکاة ان میں سے ہی ایک بچہ اب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں تعداد کے دبار سے تو یہ مویشی ہیں سائمہ بھی ہیں اور تعداد کے دبار سے پورے بھی ہیں تو پھر ان میں سے زکاة ہونی چاہیے اب زکاة میں اگر وہ کہتے ہیں کہ بڑا ہم لازم کرتے ہیں تو پھر تو یہ زکاة کا جو مالک ہے نساب کا مالک تو اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو کوئی اور اگر چیز کچھ نکالتے ہیں تو پھر وہ فقارہ کے ساتھ کوئی نقصان ہو جائے گا تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو کہ انہی میں سے ایک بچہ دے دیا جائے لیکن بارال یہاں پہ ترفین رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ راجعہ ہے کہ چونکہ شریعت میں جو مقدار متعین کی جاتی ہے اور چونکہ یہ زکاة کی جو مقدار متعین کی ہے تو مقدار کے اندر قیاس نہیں چلتا ہے مقدار کے اندر دین کی طرف سے جورانمائی ہوتی ہے بس صرف اسی کو لیا جاتا ہے اور حدیث مبارک کے اندر جو مقدار بیان ہوتی ہے صرف اسی کو لیا جاتا ہے جبکہ یہاں پہ دیکھا جائے تو مال موشیو کے اندر تو ان میں اکیلے جب ان کے بچے ہوں تو اس حوالے سے کوئی بھی وہ نہیں ہے کہ ان کے اندر زکاة ہو لہٰذا ہم اپنی طرف سے ان میں زکاة کو لازم نہیں کریں گے الا یہ کہ ہاں تابع ہوں بڑے جنوروں کے ساتھ مل کر یہ آ جائیں تو پھر یہ ان کی زکاة بھی ہوگی تو یہ یہاں پر راجع قول جو ہے وہ طرفین کا ہے کہ ان صرف اکیلے بچے ہوں تو ان میں زکاة نہیں ہے یہاں پہ ایک سوال ہے اس سوال کو ہم پہلے سمجھتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو موشی ہیں مال موشی تو ان کے اندر تو سال کا گزرنا تو شرط ہے نا تو خولانے خول ہوگا تو تب زکاة ہوگی تو یہاں پہ تو بچے ہیں ہی سال سے کم کے چار مینے پانچ مینے کے بچے چھ مینے کے بچے ہیں تو ان پہ جب خولانے خول ہو جائے گا تو سال ہی پورا ہو جائے گا پھر تو یہ بچے ہی نہیں رہیں گے پھر تو بالتفاق زکاة ہونی چاہیے اور اگر خولانے خول نہیں ہوگا تو پھر تو زکاة بالتفاق نہیں ہونی چاہیے کہ خولانے خوری نہیں ہوا تو اس صورت میں اب کیا کریں کیونکہ یہ بچے پانچھے مینوں کے بچوں پر زکاة کیا پھر یہ اختلاف کیوں ہوا آئیمہ کے نزدیک تو یعنی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ سال پورا ہو گیا تو پھر تو یہ بچے رہیں گے نہیں نا پھر تو بڑے ہو جائیں گے بلتفاق ہوگی زکاة جب سال پورا ہی نہیں ہے تو پھر تو زکاة ہی نہیں آنی چاہیے کیونکہ سال ہی نہیں ہو رہا ادر سے وہ ورلی رکاوٹ بھی ہے تو اس کا جواب وہ امام علامہ شامی رحمہ اللہ نے عرد المختار کے اندر یہ دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کی اگر یہ صورت بن سکتی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ یہاں پر یہ تابع تھے یہ بچے یعنی یہ اس طرح تھے کہ پہلے ان کی جو ان بچوں کی ماں تھی مال مویشی آپ کے پاس بڑی تھی اور وہ پانچ چھ مینے تک آپ کے پاس ان کے تعداد پوری تھی نصاب پورا تھا مثلا تیس گائے تھی یا تیس بکریوں تھی اب ان تیس گائے یا تیس بکریوں نے اتنے ہی بچے پیدا کر دیئے اب وہ بچے وہ بچے چھ مینے کے بعد وہ بچے پیدا ہوئے تھے اب اس کے بعد وہ گائے مر گئیں یا انہوں نے فروخت کر دیں یا کچھ بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد اب بکیا جو چھ مینے سال کے نصاب کے پورے ہونے میں تھے وہ چھ مینے تک بچے ہی رہے جو بڑے ان کے تھے وہ جنور بیچ دیئے یا گم ہو گئے یا مر گئے اب دیکھیں سال جب پورا ہوا تو سال کے شروع سے تو ان کے پاس بڑے تھے نصاب پورا تھا لیکن جب سال مکمل ہوا تو وہ بڑے نہیں ہیں ان کے ساتھ صرف بچے رہ گئے ہیں تو اب اس میں زکاة ہو گئی یعنی یہ اختلاف اس جگہ پر ہے کہ طرفین فرمائیں گے کہ نہیں صرف بچے رہ گئے ہیں لہذا ان کے پر زکاة نہیں ہے اور امام ابویوس علیہ فرمائیں گے کہ نہیں سال تو پورا ہو گیا ہے لہذا شروع میں بچے تھے بچوں کے ساتھ ان کے بڑے تھے اب بڑے نہیں رہے صرف بچے ہیں لہذا بچوں کے اوپر زکاة آنی چاہیے تو یہ اختلافی مسئلہ اس جگہ پر اور صرف اسی صورت پر منطبق ہوتا ہے برحال راجع قول طرفین کا ہے چونکہ متفرق مسائل چل رہے ہیں تو اس میں سے ابھی دوسرے مسئلے کی طرف جاتے ہیں یہ باب الزکاة الخیل کے اندر یہ کیوں ذکر کیا اس بچوں کے زکاة سے متعلق حکم کو تو ظاہر ہے کہ اختلافی مسئلہ باب الزکاة الخیل یعنی گوڑوں کی زکاة تھا تو اس بچوں کی زکاة میں بھی چونکہ ایک طرح کے اختلاف پایا جاتا تھا اس لئے اختلافی مسائل کو ایک ساتھ ذکر کر دیا اور کچھ آخر میں متفرق مسائل بھی ہو گئے کسی آدمی کے اوپر مسنہ واجب تھا یعنی دو سال کا بچہ جو مکورے دو سال کا مکمل ہوگا دیسرے سال میں چر رہا ہو تو گائے کا بچہ مند اس پر لازم تھا لیکن وہ ملا نہیں اس کے پاس ہے نہیں ہے اس کے پاس جو ہے یا تو آلہ ہے یا پھر یہ بلکل ادنہ قسم ہے تو اب کیا کرے مسدق یعنی زکاة لینے والا جو حکومت کی طرف سے عامل ہوتا ہے وہ زکاة لینے والا کیا کرے گا فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے آلہ موجود ہے تو آلہ لے لے گا اور مسنہ سے بڑی عمر کا پانچ سال کا چار سال کا گائے کا بچہ موجود ہے تو وہ لے لے گا اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جب آلہ لے لیے تو جو زیادتی ہوئی قیمت کے اندر زیادہ اس نے لے لیا ہے تو اس کی قیمت لگا کر ورد الفصلہ زیادتی کو لٹھا دے گا اور اخذ دونہ یا یہ کہ آلہ تو نہیں ہے لیکن مسنہ سے کم طبیعہ یا اس سے کم کا کوئی بچہ موجود ہے تو وہ لے لے اخذ دونہ اس سے چھوٹا لے لے و اخذ الفصلہ اور ساتھ جو ہے وہ قیمت لے لے اب یہ ہم پڑھیں گے کہ قیمت بھی تو دے سکتے ہیں لہذا اسی کی بقادر کہ بھئی کتنی قیمت کم ہوئی کہ مسنہ کی قیمت کتنی تھی اور یہ جو بچلہ اس نے خریدہ اس کی قیمت کتنی ہے تو جتنی قیمت باقی بچ گئی ہے وہ نساب کے مالک سے لے لے گا ویاجوزو دفع القیم یہ آگے جی متفرق مسئلے میں سے ایک کہ دفع القیمی فی الزکاة کہ قیمتوں کو دینا بھی زکاة کے اندر جائز ہے کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ فقیر کی حاجت کو پورا کرنا تو اس کی فقیر کی حاجت تو پیسوں سے بھی پوری ہو جاتی ہے لہذا اس کی حاجت کی مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے لہذا اگر کسی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ اس کو بچلہ دینے کے بجائے اس کو زکاة میں مویشی دینے کے بجائے آپ اس کو اسی مویشی کی قیمت لگا کر کہ بھئی ان کی مارکیٹی ریٹ کیا ہے اس اتبار سے آپ اس کو دے دیں وَلَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَتِ ذَكْرَاتٌ متفرق مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عوامل یعنی گروں کے اندر کام کاج کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں جیسے کہ گدہ ہے گوڑا ہے یعنی ان کے اور مال برداری کی جاتی ہے وَالْحَوَامِلُ اور بوجھ اٹھانے والے بوجھ اٹھانے والے جو ہوتے ہیں وَالْعَلُوفَتِ اور گروں کے اندر جن کو چارہ دیا جاتے ہیں ان کو علوفہ کہتے ہیں جن کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے فورم کے اندر جن کو رکھا جاتا ہے زکاة ان کے اوپر زکاة نہیں ہے کیونکہ مال نامی شرط ہے نا مال نامی بڑھنے والا مال جب جن کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے یا جو خود جن کے اوپر آپ اپنی ضرورت کو برا کر رہے ہیں تو وہ تو مال نامی نہ ہوئے نا لہٰذا ان کے اوپر زکاة نہیں ہے اگلا مسئلہ جی متفرق مسائل میں کہ وَلَا يَأْخُدُ الْمُصَدِّقُ وَخِيَارَ الْمَالِ کہ مصدق جو ہے زکاة لینے والا وہ اچھے سے اچھا مال چن کر نہیں لے گا وَلَا رُضَالَتَهُ اور نہیں جو گھٹیا قسم کا اور بلکل کمزور قسم کا لاغر قسم کا جنوار بھی زکاة میں نہیں لے گا وَلَا رُضَالَتَهُ بلکل رزیل قسم کا بلکہ کیا کرے گا وَيَأْخُدُ الْوَسَطَى اور درمیانے قسم کا لے گا یعنی بلکل عالی قسم کا بھی نہ لے لے کیونکہ نصاب کے مالک کا کوئی نقصان نہ ہو جائے اور ادنہ بھی نہ لے لے کیونکہ آگے فقیر کا کوئی نقصان نہ ہو جائے لہذا درمیانے درمیانے لے گا کیونکہ دین ہے ہی اعتدال کا نام وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ اب ایک اور مسئلہ آگیا کہ کسی آدمی کا نصاب پورا تھا سال سے شروع سے نصاب چر رہا تھا فَسْتَفَادَ فِي اِثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهِ جو نصاب اس کا تھا مثال کے طور پر گائے کا نصاب اس کا چر رہا تھا کہ شروع میں اس کے پاس تیس گائے تھی نصاب کے مطابق اور درمیان میں اس کے ساتھ دس گائے اور بڑھ گئی ہیں چالیس ہو گئی ہیں تو اب یہ جو دس گائے سال کے درمیان میں بڑھ گئی ہیں تو ان کے لیے الگ سے سال گزرنا ان پر شرط نہیں ہے چھے میروں کے بعد دس گائے اور آگی تیس کی ادا کرے اور دس کے بارے میں کہے کہ نہیں ان دس پر الگ سے سال گزرنا ضروری ہے احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا اسی کے ساتھ ملایا جائے گا اس لیے فرمایا کہ اگر فی اثنائی الحولی من جنسی ہی اگر اس نے حاصل کر لیا فَسْتَفَادَ اس کو کہتے ہیں مال مصطفیٰد کہ اس نے حاصل کر لیا اسی سال کے درمیان میں ہی من جنسی اس کی جنس سے یہ شرط ہے اگر جنس سے نہیں کیا مطلب اس کے پاس گائے تھی اور اس کو اس سال کے درمیان میں بکریوں مل گئی ان بکریوں کو گائے کے نساب میں بارلے شامل نہیں کرے گا وَمَّهُ إِلَى مَالِهِ تو اسی جنس کو اپنے اس مال کے ساتھ وہ جمع کر دے گا اور ملا دے گا یعنی تیس گائے کے ساتھ چیلیس ہو جائیں گی وَزَقَّهُ بِهِ اور اس کی بھی ذکاة دے گا الگ سے نساب کے ہر ہر جز پر سال گزرنا شرط نہیں ہے سائمہ کے تعریف کریں گے آگے سائمہ کون سے جنوار ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے کہ سائمہ ہو سائمہ ہو یہ بنیادی شرط ہے مویشیوں کے اندر وہ ہے کہ جو سال کا اکثر حیثہ رعی چرنے کی اوپر اتفا کرتے ہوں باہر اپنے موں سے چر کر گزارا کرتے ہوں ان کی اوپر خرچہ نہ کیا جاتا ہو تو یہ مال نامی کی حکومیں ہوں گے اگر سال کا نصف یا سال کا اکثر حیثہ اس کو گھر میں چارا دیا ہے تو فلا زکاة فیہا اس میں زکاة نہیں ہوگی اگرچہ افضائش نسل اس میں بھی ہو رہی ہے لیکن مال نامی حکمن نہیں ہوگا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال نامی اس لیے نہیں کہ اس پہ خرچہ ہو رہا ہے وَالزکاةُ عِندَ أَبِي حَنِفَةَ وَأَبِي يُوسفَ فِي النِّسَابِ دُونَ الْعُفِي اگرے متفرق مسئلہ جی کہ زکاة جو ہم ادا کر رہی ہوتے ہیں تو شیخین فرماتے ہیں زکاة ہم زکاة کرتے ہیں یہ نساب کی زکاة ہوتی ہے نساب سے زیادہ جو عفو ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ عفو یعنی نساب سے زیادہ تعداد بڑھ جاتی ہے جس کو عفو کہتے ہیں اس کو اس میں زکاة اصل میں واجب نہیں ہوتی نفس وجوب زکاة کا جو ہوتا ہے وہ اس تعداد کے اندر جو نساب کی ایک تعداد متعین اس میں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر وہ نساب سے زیادہ جو میخدار ہے تو وہ اگر کبھی گم ہو جائے یا کبھی ختم ہو جائے تو اس کے باوجود پیچھے زکاة جو ہوتی ہے وہ اسی طرح برقرار رہتی ہے مثال کہ طور پر چیلیس بکریوں میں ایک بکری زکاة ہے اور اس طریقے تو اس کی بکری ہیں وہ ایک سو بیس تک ایک ہی بکری ہے اب ایک بندے کے بعد اسی بکری ہیں تو یہ جو زکاة ہے یہ صرف چیلیس بکریوں کے اندر ایک بکری کی زکاة ہے ایسا نہیں کہ اسی بکریوں میں جا کر وہ یہ شروع سے ہی اسی بکریوں کے اندر یہ زکاة ہوگی نہیں ایک ہی بکری ہوگی پیچھے ستر رہ جائیں پھر بھی ایک ہی بکری ہوگی پیچھے ساٹھ رہ جائیں پھر بھی ایک ہی بکری ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ اسی میں سے اگر چیلیس مر گئی ہیں تو پیچھے نصف بکری ہوگی کیونکہ یہ اسی بکریوں کے اوپر ایک بکری زکاة تھی نہیں اصل زکاة چیلیس بکریوں کے اوپر ایک تھی آگے جو عفو ہوا وہ ایک سو بیس تک وہ ایک ہی بکری چل رہی ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک بکری چالیس بکریوں کے اوپر لازم ہوئی ہے یہ ہے شیخین کا قول وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرْ رَحِمَهُمْ اللَّهِ یہ دو فرماتے ہیں کہ تَجِبُ فِيهِمَا کہ عف میں بھی زکاة ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ اصل نساب میں بھی زکاة ہوتی ہے لہٰذا چالیس بکریوں میں ایک بکری لازم ہوئی بکریوں ہو گئی ہیں اسی اسی میں سے اگر چالیس مر جاتی ہیں تو امام محمد ربنا فرمائیں گے کہ یہاں پہ نساب بکری لازم ہوگی بکیہ چالیس میں کیوں اس لئے کہ یہ پورے اسی کے اسی کے اندر یہ ایک بکری لازم تھی لہٰذا جب چالیس مر گئی تو پیچھے آدھی بکری ہونی چاہیے کیونکہ عف جو ہے اس میں بھی زکاة لازم ہے اور اس طرح سے اصل میں بھی زکاة لازم ہے الوطر راجع کول یہاں پہ شیخین کا ہے کہ عف کے اندر یعنی یہ جو زکاة سے زیادہ جو تعداد بڑھ جاتی ہے دوسرے آگے جو ایک مقدار ہے یعنی جیسے کہ اسے چالیس کے بعد ایک سو بیس ہے جب تک وہاں تک نہیں پہنچی اس وقت تک درمیان میں جو عف ہے اس کے اندر یہ حقیقت میں یہ زکاة نہیں ہوتی حقیقت میں زکاة وہ چالیس بگرنگ ہوتی ہے جو آگے تک چلتی رہتی ہے وَإِذَا حَلَكَ الْمَالُ آخری متفرق مسائل میں سے یہ ہے وَإِذَا حَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وَجُوبِ الزکاةِ زکاة واجب تھی سال کے درمیان میں سارے کا سارا مال حالاق ہو گیا اگر تھوڑا سا باقی ہے تو پھر تو یہ حکم نہیں ہوگا سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب پورا ہونا چاہی درمیان میں کمیہ ہوزیاتی ہوتی رہے لیکن اگر بالکل ختم ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں رہا تو زکاة بھی ساکت ہو جائے گی کہ زکاة کو اگر وہ مقدم کر لیتا ہے عالل خاولی سال کے اوپر آر ریڈی اس کے اوپر نصاب اس کے پاس موجود ہے چھے مینے گزر چکے ہیں چھے مینے ابھی باقی ہیں سات مینے گزر چکے ہیں باقی کچھ مینے باقی ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں ایڈوانس میں ہی زکاة دی دوں چونکہ نصاب تو میرے پاس موجود ہے تو جب زکاة کا نصاب موجود ہے تو آر ریڈی زکاة کے واجب ہونے کا سبب موجود ہے جب سبب پایا گیا تو لہٰذا اب اس کے بعد اوپر مسبب بھی پایا جانا چاہیے زکاة اگر ادا کرتا ہے تو ادا ہو جائے گی مقدم کر دیا تو زکاة کو وہ اماری کون لنساب نساب کا مالک وہ ہے جازہ اگر نساب کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر جتنی بھی دیتا ہے وہ صدقات ہو سکتا ہے نفلی لیکن وہ زکاة نہیں ہے تو یہاں پر آ کر یہ بابو زکاة الخیل اور مال موائشوں کی جو زکاة کا حکم تھا وہ مکمل ہو گیا ہے آگے انشاءاللہ ہم چاندی اور سونے کی نساب زکاة کی طرف جائیں گے آپ یہاں پر مال موائشوں کی زکاة میں جو بنیادی شرائط تھیں ایک تو یہ ہے کہ سال کا گزرنا دوسرا یہ کہ سائمہ ہونا اور تیسرا یہ کہ مال نامی ہونا اس ادبار سے پورے کوئی عاد کریں گے اور ساتھی آج کا جو اختلاف تھا اور یہ سوال خاص طور پر کہ موائشوں کے بچوں میں زکاة ہوگی یا نہیں ہوگی اگر ہوگی تو پھر وہ جو سوال ہے وہ کیا سوال ہے کہ بھئی جب سال گزر رہا ہی نہیں ہے تو وہ پھر زکاة ہی نہیں ہونے چاہیے جب سال گزر گیا تو پھر تو بل اتفاق زکاة ہونے چاہیے پھر یہ اختلاف کیسا ہے تو اس کا کیا جواب ہے اس کو اپنے اچھی طریقے سے پرک نہ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ